شیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی یسر و لا توسر و تمم بالخیر امیزت بائے الاسواء الحسنہ آج اس سیریز میں ہم اللہ سبانت اللہ کا بہت ہی پیارا نام الازیز دیکھیں گے اور نوٹ کیجئے گا کہ الازیز اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے تقریباً پانچ نام جو بہت ہی قسرہ سے استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک نام ہے قرآن پاک میں یہ نام 92 ٹائمز ہمیں ملتا ہے کیا اس کی شکلیں ہیں کیا خوبصورتی ہیں ہم انشاءاللہ آج کے اس سارے سیشن میں لفظ الازیز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اس لفظ کو لوگوں نے کیا بگاڑا اور آج ہم اس لفظ کو پڑھنے سننے کے باوجود بھی کیسے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ الازیز کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں کیونکہ اپنی اصلاح کی کوششوں کے بغیر تو کوئی بھی بات آپ کو فائدہ دے نہیں سکتی باتیں تو جتنی بھی کر لی جائیں لیکن بات تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے چنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود دیا ہے اس وجود کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے ہمارے جسم کا ہم پر جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو جہنم قائندن بننے سے بچائیں اور جتنا زیادہ ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو مختاط رکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کی فکر بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا نام العزیز معروف ناموں میں سے ایک نام جو قرآن پاک میں بڑی کسرت سے استعمال ہوتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ہمیں ہمارے تک رکھا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اندازہ کریں گے لفظ العزیز آج اردو میں بھی ہم اردو بولنے اور سیکھنے پڑنے والوں کے لئے کوئی نیا لفظ نہیں لفظ عزیز بہت معروف نام بھی ہے پھر آپ کہتے ہیں میرے عزیز رشتہ داروں کو بھی عزیز کہا جاتا ہے اور یہ نام ایسا ہے کہ جس کو آپ رب العزہ یعنی عزت کے ساتھ اس کو اللہ نے جوڑ دیا اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ عزیز جب آپ اس کی لغوی اور اسطلاحی تعریفیں جانتے ہیں تو تین چار لفظ اپنے شعور میں لائیے جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو زبردست عزت والا قوت اور شدت والا یعنی ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے نا جیسے الرحمن الرحیم تو اس کے ساتھ دل میں ایک دام رحم رحم آتا ہے نرمی محبت پیار اسی طرح اور بھی نام ہے رزاق الرزاق کو جب ہم پڑھیں گے تو رز کی فیلنگز آئیں گی تو لفظ العزیز میں غلبہ ہے مغلوبیت نہیں زبردست ہے زیر دست نہیں ہے عزت والا ہے عزت کا جو اپوزٹ ہے وہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا اور قوت اور شدت والا ہے آئیے ذرا اس کی تعریفیں لیتے ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ نام قرآن پاک میں بہت تفاہ ہے اور بہت سارے اس کے ڈیفرنٹ کامبینیشنز ہیں جس کسی کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور جب آپ قرآن پاک میں سورج یوسف پڑھتے ہیں تو عزیز ایک عزیز مصر کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں یعنی جس کے پاس طاقت ہو ایک ٹائٹل تھا جیسے آج کے دور میں وزیر آزم اور صدر پاکستان جب کوئی بھی نام لیں پھر اس سے ہم سورج یاسید میں پڑھیں گے وعزیز نبی ساہ لسن کسی کو طاقت دینے کے معنیوں میں یعنی عزیز اور اسی طرح سے آپ کو قرآن پاک میں اس کی مختلف فارمز دیکھیں گی تو آئیے ذرا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پانچ بڑی تعریفیں لیتے ہیں ہلکہ ہلکہ لکھتے جائے کریں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس کے صفات کے آئینے میں ہی تو پہچاننا ہے تو سب سے پہلی تعریف العزیز کی کون ہے میں عربی صرف ایک دفعہ بولوں گی کیونکہ آپ ابھی نہیں لکھ سکیں گے کوئی بات نہیں بات میں لکھنی ہوئی تو لکھ لیجئے اس وقت جذف کیجئے محسوس کیجئے کیونکہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں کچھ اٹھتے ہیں نہیں بس ایک کھنٹ ڈال کے جگہ چھوڑ دیا کریں بات میں پورا کر لیجئے گا تو العزیز کون ہے اشدید فی انتقامی ہی تو دوبارہ سنیے جو انتقام لفظ ہوتا ہے ابن جریر جو بہت ہی بڑے کہہ لیجئے کہ اللہ ماں گزرے اپنے دور کے انہوں نے یہ تعریف کیے کہتے ہیں کہ اللہ عزیز جل جلالہو وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے جذف کیجئے اس کو جب اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پہ آ جاتا ہے نا تو وہ عزیز کی شکل میں آتا ہے اب ابابیلوں کے واقعے کو یاد کیجئے کیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دفاع کروا لیا کیسے اس بڑے لشکر کو اللہ نے نیست و نابود کرا دیا تو اللہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو کوئی طاقت ہے نہیں ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے اس انتقام کے لینے سے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام لے قرآن میں سورت بروج کھول لیجئے جب انہوں نے اللہ کے نام پر کچھ لوگوں کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا یا کھائیوں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقام لینے کی صفت کو سامنے رکھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهِ وَمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ دوسری بات ہے کہ ہم نے اپنے انتقام نہیں لینے لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے چلیے دوسری تعریف امام ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں الْعَزِيزُ اَيُّ الَّذِي قَدْ عَزَّ كُلَّ شَيْئِن فَكَهَرَهُ وَغَلَبَ الْأَشْيَاءِ فَلَا يُنَالُ جَنَابُهُ لِعِزَّتِهِ وَعَزَمَتِهِ وَجَبْرُوتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ الْعَزِيزُ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور سب اس کے جلال اور عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہوں اور اس کے غلبے عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہ پہن سکتا ہو محسوس کریں غالب مغلوب نہیں ہے جلال ہے اس میں عظمت ہے اس کے اور سب اس کے دبے میں بھیگی بلیاں بنے ہوئے جب اللہ کا جلال آتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے بجلی بھی کڑکتی ہے اور سمندروں میں توفان بھی آ جاتا ہے اور ہمیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ درخت اپنی ٹہنیوں تو چھوڑیے جڑوں سمیت زمین بوس ہوتے ہیں چند ماہ پہلے کچھ پکچرز آئیں تھی اٹلانٹا سے کیسی تیز آندھی چلی تھی کہ اگلے دن بڑے بڑے درخت سڑکوں کے بیچ میں گرے ہوئے تھے تو جب اللہ کو جوش آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ہونے کے رنگ میں آتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اپنے اوپر لیجئے ہم پانچ سے چھ فٹ کے انسان کہاں وہ اتنی بڑی ہستی تو عمل کی بات کہ اللہ کے غلبے کو محسوس کیجئے اس کی عظمت کو محسوس کیجئے اس کی بڑائی کو محسوس کیجئے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑائی کا کلمہ نہ بولیں میں بڑی چیز ہوں میرے ہاتھ میں یہ میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے اے مالک ہم تیرے آگے چھکے جتنا زیادہ آپ کا دل دماغ پکڑا جائے گا جیسے وہ جڑ پکڑتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جیسے وہ کیچرز ہوتے ہیں ان کے اندر جکڑی جاتی ہیں اپنے دل کو ایسے العزیز کے ہاتھوں میں یا اس کے سامنے جکڑا وہ محسوس کریں کہ پر نہ مر سکے انسان اسی طرح العزیز کی ایک تیسری تعریف ہے امام قرطبی نے یہ تعریف لی ہے کہتے ہیں کہ العزیزو معناہو المنی اللذی لا ينالو ولا يغالبو العزیز وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہو کہ کوئی چیز اس کو آجست نہ کر سکے کوئی اس کو شکست نہ دے سکے اس کی قدرت اور طاقت سے کوئی چیز باہر نہ ہو اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے اور اس پر کوئی غلبہ پا نہ سکے ایک ایک جملے کو اپنے اندر لائیے غلبہ شان و شوکت قوت طاقت ہم کن قوتوں سے ڈرتے ہیں ہم کن کو سپر طاقتے کہتے ہیں ہم کن کے سہر میں ہیں ہم کن کی شان و شوکت پہ ہیں تو ملکی بات لکھیں ہماری کوئی شان نہیں ہے وہ چاہے برات سے جا کے جا رہے ہیں چاہے گاڑی لے رہے ہیں گھر لے رہے ہیں کپڑے اچھے پہن رہے ہیں کوئی ہاتھ میں بڑا مہنگا فون پکڑا میری کوئی شان نہیں و تا اللہ جدتو کا پھر آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ سے کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے دنیا میں لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں کیا کوئی کر لے گا آپ کا پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں جیل میں جانے سے ڈرتے ہیں عدالتوں میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں العزیز کی عدالت میں خود کو کھڑا کرنے والا کبھی گناہ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ پھر نفس کا کوئی غلبہ ہو پھر اس نے ایک چوتھی صفت ہے جامل بیان تفسیر ہے اس میں پیش کی گئی العزیز وہ ذات ہے کہ ہر طرح کی شان و شوقت اسی کے لیے ہے قوت بھی اس کے پاس ہے غلبہ بھی اسی کا ہے تمام تر تصرفات تصرفات کہتے ہیں صرف یوز کرنے کی چیزیں یعنی کسی بھی چیز کو آپ نے اگر محسوس کرنا ہے تو وہ ایسے تمام تر تصرفات بھی اسی کے اختیار میں ہیں مخلوقات میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کیا کہ اس کی صفات تک رسائی حاصل کر سکے تمام تر موجودات پر غالب ہے تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے آجز اور بے باس ہیں کیا محسوس ہوتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور ایک بڑا سا دریار سمندر ہے اور اس کی موجیں ایسے کناروں پہ سر پٹک رہی ہیں لیکن کناروں پہ آکے وہ ایسے تھنڈی ہو جاتی ہیں اللہ کی ذات اس کے اختیار کو زندگی میں محسوس کرنے کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے روخ بدل جاتا ہے دنیا میں بڑے بڑے سرکش آئے لیکھئے سر کش سر کھیچنے والے سر کشی یہ جو کہتے ہیں نا سگرٹ کا کش لینا وہ بھی یہ تک کھیچنا میں نے نہیں کرنا میں نہ مہنو میں نہ مانو اور اللہ کہتا ہے دیکھو مانتے ہوں کہ نہیں مانتے میں تمہیں منوانے پہ قادر ہوں اور پانچوی صفت تو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک دکھاتے ہیں امیجینیشن کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تصور کیا بنتا ہے تو کالعزیز کون ہے پانچوی صفت لیجئے گا امیجینیشن من دلتالعقول فی بحاری عظمتی وحارتالالباب دون ادراکی ناتی وکلتالالسن انستیفائی مدہی جلالی ووسفی جمالی امیجینیشن امیجینیشن یہ بھی نئے تعریف دی ہے اس کی کہتے ہیں کہ العزیز وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر انسانی عقلیں گم ہو کر رہ جائیں اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے اور جمال کا وصف بیان کرنے سے زبانیں آجز آ جائیں اور اکل والوں کی عقلیں حیران ہو کر رہ جائیں امیجین کیجئے دیکھیں ہم اتنا کچھ ہی کٹھا پڑ رہے ہیں نا ایک ایک نام کے اندر تو سمندر ہے تو پھر ہم اس کا پورا نقشہ نہیں لاسکتے اللہ کی عظمت کا سمندر سوچئے غوطہ زن ہے آپ ڈوب رہے ہیں آپ کی عقل ڈوبگیاں کھا رہی ہے اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے سے آپ کی زبان آجز ہے جیسے اس وقت میں محسوس کر رہی ہوں صبح سے دل پہ ایک عجیب سا روب ہے کہ آج میں نے العزیز کے بارے میں بات کرنی ہے اور میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ وصف اور یہ خوبی بیان کر سکتی جو صرف ایک لفظ العزیز میں اور عقل تو اتنی حیران ہے ذرا سیاہ دیکھئے سمندر میں تو غیانی آتی ہے کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اوشن دیکھا ہوگا کئی دفعہ دیکھا ہوگا لائیے اس کو تصور میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے روشنی میں ذرا دیکھئے کہ العزیز کے لفظ کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے پاس ہے یہ دیکھئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور سے موجیں آتی ہیں اور پھر وہ موجیں ایسے سر پٹکتی ہیں بڑا بڑا ایک حملہ ہے اپنے اوپر اپنا روب لانے کا دیکھئے کہ یہ دریاء جس کے پیچھے سے ایسی لہریں اٹھتی ہیں ایسی لہریں اٹھتی ہیں کھڑے چاہے ڈو بھی جائیں کیا یہ مالک کی ہستی کو پانے کا نام نہیں کبھی آپ نے اگر سمندر کے کنارے جا کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ دیکھئے ذرا رحمت کہتے ہیں ہمارے والد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی سمندر کے کنارے جاؤ تو جو یہ اس کو چھل بولتے ہیں ہماری زبان میں چھل لیں چھل آتی ہے لیکن لہریں کہہ لیجئے یہ دیکھئے ذرا یہ جو کناروں سے سر پٹکتے ہوئی لہریں کیا آپ کو لفظ العزیز کی حقیقہ سمجھا رہی ہے وہ ذات جس کی عظمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر انسان کی اکل گھم ہو جائے اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے سے اور اس کی خوبصورتیوں کو بیان کرنے سے زبانیں آجیز آ جائیں اور اقل والوں کی اقلیں حیران رہ جائیں حقیقت یہ ہے کہ اور آپ دیکھئے کہ اگر یہ کناروں پہ پانی نہ رکے تو کیا بنے کون ہے جو اس پانی کو آنے سے رکے تو جو بات کہنے لگی تھی کہ دریا کے کنارے جا کر یا سمندر کے ویسی کلی جا کر دیکھو اگر لہروں کو آتا دیکھ کر اللہ کی رحمت محسوس ہو تو اس کا دکی ایمان مت دیکھ رہی ہے ان لہروں میں لیکن اگر خوف آئے اور اکثر لوگوں کو خوف ہی آتا ہے تو کہا کہ پھر سمجھ لو کہ معاملہ بگڑا ہوئے ہیں آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے ذرا سا دیکھئے العزیز almighty to be powerful کیا خوبصورت imagination ہے اللہ تعالی وہ طاقتور ہے آپ دیکھئے کہ اللہ عزیز کو دیکھیں تو کبھی کبھی یہ القوی کے مانوں میں آتا ہے جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں قوی powerful کبھی کبھی آتا ہے none can harm him کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا اور نہ اس کی بادشاہت کو none can harm him and his kingdom کوئی اسے اور اس کی قوت کا نقصان نہیں دے سکتا کیوں فکر کرتے ہیں جو مرضی کہلیں لوگ خانہ کعبہ کے بارے میں کہہ دیں رب کعبہ کے لئے کہہ دیں اور پیغمبر اللہ کے اللہ کے بھیجے پیغمبر کے لئے کہہ دیں اللہ کو تو ایک کام آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ قومِ لوت پر صرف جبرائیل نے اپنا پر مارا تھا اور اپنے پر پر اس پوری بستی کو اٹھا کر اوپر جا کے اچھال دیا جیسے چھاج میں گندم چانٹی جاتی ہے تو اس میں پوری بستیوں لڑتی گئیں اور جب نیچے پھینکا تو بحر مردار بن گیا زمین میں تھماکے کے ساتھ نیچے گرے جس کے پاس طاقت بھی ہو اور عزت بھی ہو اور جب وہ کسی کو تحفظ دے تو کوئی اس کے خلاف تحفظ نہیں دے سکتا نو ون کین پروٹیکٹ گف پروٹیکشن اگینسٹ ہم یعنی اللہ پکڑے اور کوئی کے بچا لے اب یہ کرونا کو دیکھئے کیا یہ العزیز کے غلبے کا احساس نہیں دلاتا آپ کو جس کے پاس طاقت ہے تو کیا پتا چلا العزیز اللہ کا نام ہے اس کے بعد تعریفیں تو ہم نے دیکھی آپ جانتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ شاعری بھی کرتے تھے اور ان کی شاعری اللہ کی محبت سے بری بڑی ہے بہت ہی خوبصورت شاعری ہے ان کے کچھ اشار کا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں جس سے آپ کو لفظ العزیز کے چار مختلف معنی دیکھیں گے بات وہی ہے جس کو آپ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے رنگ سے دیکھیں گے لیکن اس وقت آپ نے میں نے لفظوں میں کھونے سے زیادہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کس رنگ میں پہچاننا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العزیز ہونے کو جان کر زندگی گزار رہی ہوں یا بس ایسے ہی زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری آپ کی تو کہتے ہیں ان کا بڑا مشہور ہے آپ نے بول کے بھی یعنی پویٹری کے صورت میں قصیدہ نونیا آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں بکس میں بھی مل جائے گا تو اس کے کچھ اشار کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو اللہ کے نام العزیز کے بارے میں ہے کہتے ہیں کہ عزیز جلل جلال وہ ذات ہے جو بزاتے خود محفوظ اور مضبوط اور قوت والا ہے اور اس کی حفاظت کو توڑا نہیں جا سکتا اس کی حمایت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ذرا سا اس تعریف کی روشنی میں لائیے ذرا کیا آتا ہے سامنے وہ ذات جو غلب والی کوئی دوسرا اس پر غالب نہیں ہے محفوظ ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ ہے تب ہی تو دوسروں کو تحفظ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ اپنے نام کی اپنے گھر کی اور اپنے دین کی حفاظت خود کرنا چانتا ہے اسی طرح وہ ذات جو غلبے والی ہے اور اس پر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پاسکتا اسی طرح وہ ذات جو انتہائی سخت قوت والی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک شدت ہے ہر چیز اپنی بیسٹ فارم پہ آپ کو دیکھتی ہے اور اسی طرح حال عزیز کا ایک معنی کہ وہ ذات جو نہائیت نفیس ہو جس کی برابری بھی کوئی نہ کر سکے اور اس کی مثل بھی کوئی نہ ہو اور اس کی کوئی نصدیر بھی موجود نہ لا مثل لہو لا ندیر لہو لا ندد لہو تو کیا بتا چلا کہ اللہ عزیز جل جلالہو وہ ذات ہے جس کی طاقت اور قدرت انتہائی درچے کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا ہے نہیں ہے اور یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العزیز نائنٹی ٹو بار قرآن پاک میں آپ کو ملتا ہے اور یہ وہ نام ہے جس کے سب سے زیادہ کمبینیشن ہے یہ تو انسان کی نہ سمجھی ہے کہ خادموں کو محدوم سمجھ کر ان کے آگے سجدے اور رکوع قیام رکھتا ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے تو مالک کائنات جس سب پر غالب ہو جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی پکڑ سے بچ جانے کی کسی میں قدرت نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ دیکھئے گا کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کے دل سے دنیا والوں کا روپ اور ان کا غصہ اور نراز کی ختم ہوتی جائے گی اور اپنے مالک کے بارے میں جانیں گے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس نام العزیز کے ساتھ مشرقین کے عقائد میں کیا تھا عزہ ایک دیوی تھی عزہ نام کی وہ ناؤس بللہ لفظ العزیز کی فیمنن یدی تانیس تھی آپ دیکھئے کہ لوگوں نے اللہ کی کیسے قدر کی کی ہی نہیں حق تو حق چھوڑیے حق کے پیچھے بھی نہ گئے کیسے وہ عزہ کے بارے میں مختلف چیزیں کڑتے تھے غزو اخر سے جب جاتے ہوئے ابو سفیان نے جو نعرہ لگایا تھا اور اسی طرح سے وہ اپنی عزہ دیوی کو پکارتے تھے عزت لینے کے لیے جاتے تھے آج بھی آپ کو ہندو کلچر یا ہندو دھرہ میں دیکھے گا عزت کی دیوی اور اسی طرح عزت دینے اللہ تو لکھئے گا مالک کائنات اگر عزت نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی وہی ہے جو عزت دیتا اور وہی ظلیل کرتا ہے تو لہٰذا آج اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے عزت مال میں نہیں عزت بڑی گاڑی میں نہیں عزت بڑے گھر میں نہیں ہے عزت کا اگر کوئی کونسپٹ آپ کے پاس رکھا ہوئے دنیا کی کچھ چیزیں کھانا کھلاو عزت ہوگی اچھے کپڑے پھنو عزت ہوگی دیکھیں عزت کا مسئلہ ہے دیکھیں ساس کو کڑے پھنانے ہے عزت کا مسئلہ ہے تو لکھئے عزت کا مسئلہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانتے تو اس کے بہت سارے حق ہم اس کے بندوں میں ڈھونڈتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لفظہ العزیز کو ہمارے سلف صالحین نے کیسے سمجھا یعنی اولٹ سکالرز جو بالکل قرآن سنت کے قریب رہ کر بات کیا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈکشنری ہے عزوجاج رائٹر ہے ان کی ہے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے حتیٰ کہ ہر عزت اور غلبے والا اس کی عزت کے سامنے ظلیل ہے محسوس کریں ہر عزت اور غلبے والا کون ہے بھلا دنیا میں آج ہر طرح سے ہوں گے کوئی پیسے والا بلینئرین کوئی ملینئرین کوئی سیاستدان کوئی وہ کہنا چاہے ٹاپ ٹین کوئی گلوکار کسی کے ایک ملین کلکس سب عزت اور غلبے والے اس کی عزت کے سامنے ظلیل کیوں کہ اصل عزت غلبے اور سختی کے معنوں میں سورت یاسین کی آیت فورٹین دیکھ لی دیئے فعزت نابی سالی سن جب دو کو جھٹلا دیا تو اللہ نے تیسرے کے ساتھ غلبہ دیا یعنی ایک ہی بستی میں اللہ نے دو رسول بھیجے لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا تو ایک مرد مومن آگیا جس کا نام حبیب تھا اسی طرح سورت سواد کے آیت 23 میں حضرت دعود علیہ السلام کے قصے میں اتوازن فی الخطاب اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے مرات ہے کہ اس کے پرونانسیشن میں سختی کرنا بھی اور غلبہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اززنی فلان الامری یعنی فلان کام مجھ پر فلان مجھ پر اس کام میں غالب آگیا تو گویا کہ لفظ غلبہ تو پھر کیا سمجھ آیا اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کس تک پہنچنا یا برائی پہنچانا نممکن ہو اس کی طاقت اور رسائی ہمیشہ قائم رہے یہ بہکی کی روایت ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اللہ لکھا ہے آپ کے لئے تو پتا کیا چلا کہ میں تو اس لفظ کو پڑھتے ویسے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو العزیز سمجھئے ہم کہتے ہیں فلان ہمارے عزیز ہیں الحمدللہ لیکن العزیز کو جب آپ عزیز سمجھیں گے تو پھر کی مثال ہوگی آپ کی زندگی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے آپ دیکھیں اس میں ایک سائٹ کا نکتہ اپنے لئے لکھیں کہ العزیز کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو عزیز سمجھیں جو اللہ سے جڑے آپ اس سے جڑیں کیونکہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے محبت بھی اللہ کے لئے اور بغض بھی اللہ کے لئے آج ہم ساری برائیوں کے باوجود بھی لوگوں کو صرف اس لئے اپنے قریب رکھتے ہیں کہ کیا کریں وہ ہمارے اپنے ہیں اور کئی اللہ والے کئی ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کے نام کی دعائی دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ راجاتا تحصب رکھ لیتے ہیں العزیز کا لفظ قرآن پاک میں کہاں آیا کیسے آیا اس کو دیکھئے 92 ٹائمز یہ لفظ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے العزیز کے طور پر اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز قرآن پاک میں کسی دوسرے صفاتی نام کے ساتھ آتا ہے یعنی دو مل جائے نا تو کہہ لیجئے سونے پہ سوہا گا کیسے یہ دیکھئے گا آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کومبینیشنز ہیں العزیز الحکیم ایک کومبینیشن یہ ہے پھر العزیز الرحیم ہے اسی طرح سے العزیز الحمید ہے کومبینیشن اسی طرح چوتھا کومبینیشن کیا ہے العزیز العلیم اور اسی طرح پانچوں کیا ہے العزیز زنتقام اور اسی طرح نیکس قوی عزیز اور اسی طرح سے العزیز الغفار سب سے زیادہ آپ کو بتا ہے کہ کون سا کومبینیشن ہے ان میں ذرا سوچئے سب کے اوپر نظر رکھئے آپ کے سامنے ساتھ ڈیفرنٹ کومبینیشن ہے سب سے زیادہ العزیز الحکیم سب سے زیادہ آیا ہے کتنی دفعہ آیا ہے آپ گیس کیجئے شیئر ٹھیک ہو فیفٹی ٹائم قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ان دو ناموں کے مجموعے کے ساتھ پچاس دفعہ ہے کیوں ایک تو عزیز غالب ہے اور پھر جب حکیم آ گیا تو کیا پتا چلا کہ غالب تو ہے لیکن پھر بھی لوگوں پہ غلبہ پاتا ہے حکمت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جب غلبہ آتا ہے تو حکمت چلی جاتی ہے کہتے ہیں ماتی ماری جاتی ہے تو جب آپ اللہ عزیز کے لفظ کو دیکھتے ہیں شریف ہے مکرم ہے معزز ہے محبوب قیمتی سب پہ غالب جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا زور آور زبردست نادر اور جب اس کے ساتھ آپ لفظ الحکیم ڈال دیں تو گویا کہ اپنی ان ساری خوبیوں میں اللہ کا نام غالب ہے اور صرف سورت شورہ میں العزیز کا لفظ پانچ بار آتا ہے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس نام کو محفوظ کیا اسی طرح العزیز الرحیم تیرہ بار قرآن پاک میں آتا ہے العزیز الغفور آتا ہے یعنی طاقت کے باوجود گناہوں کو بخشتا ہے کیا بتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اردگرد سمجھاتا ہے گویا کہ العزیز کے بارے میں ذرا سا اپنے شور کو جگائیے اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ نام بہت پسند ہے تب ہی تو کسرہ سے اس کو ذکر کیا ہے نا سوال کیجئے اپنے آپ سے سب چیزوں سے بے نیاز ہوں میں کس کی بندی ہوں چلے میں آپ سے بجھتے ہیں آپ کس کی بندی ہیں آپ کس کے بندے ہیں تو آپ کو مبارک ہو خوش ہو جائیں کہ آپ ایک ایسی غالب ہستی العزیز کی بندی ہیں جس پر کوئی غالب نہیں آسکتا کوئی طاقت اس کو عاجز اور مغلوب نہیں کر سکتی دنیا میں کوئی انسان ہو کوئی بہت بڑا جانور ہو کوئی درندہ ہو کوئی جن ہو کوئی فاتح جہان بھی بن جائے پھر بھی مکمل غلب اور طاقت اس کے پاس نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں معمولی سے معمولی معاملے میں بے بس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جو دنیا کے باہر کے میدان میں کامجاب ہے گھر میں بیویوں سے نہیں بنتی بیوی نہیں ڈرتی ساری دنیا ڈرتی ہے اسی طرح بعض دفعہ بچے نہیں ڈرتے تو دنیا میں کوئی غالب ایسا نہیں آپ کہتے فلان سیاستدان فلان حکمران پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا حالات ہیں تو دنیا میں کوئی غالب ایسا نہیں جو موت کو شکست دے سکے لکھے گا العزیز وہ ہے جو موت کو بھی شکست دے دیتا ہے اللہ کی ذات نہ چاہے تو موت بھی نہیں آتی بندہ مرتے مرتے بچتا ہے ہر حال میں موت انسان کے ساتھ ہے لیکن جب کوئی بڑا فاتح اسکندر اعظم اور شداد اور نمرود جب ان کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ شداد نے جنت بنائی ایک پاؤں بھی اندر تھا ایک باہر تطفرشتہ آگیا جان لینے کے لیے تو اللہ عزیز نے شداد کی جان لے لی اپنی دنیاوی جنت میں جانے سے پہلے کہ بتاؤ تم اللہ عزیز کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ وہ ہے جو غالب ہے اور واللہ غالب والا عمرہی ولیکن اقصر الناس لا یعلمون واللہ اپنی ارادوں پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورت یوسف کی تو پوری زندگی اسی طرح سے اپنے پر لیا کریں کیا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے سوچا تھا جو اللہ نے آپ کو دیا کبھی آپ نے سوچا میں تو نہیں سوچ سکتی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سارا تُنہے مجھے ہی دینا ہے اللہ تعالیٰ جو تُنہے مجھے دیا میں تو اس میں سے کسی ایک چیز کو ڈیسورب نہیں کرتی اتنی محبت اتنا پیار اتنی دعائیں اتنے اچھے لوگ تو یہ العزیز کا کمال ہے یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیے اس جیسی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے والا پوری کائنات پکار پکار کے بول رہی ہے لا غالب اللہ کوئی غالب نہیں سوائے اللہ کے تو العزیز وہ ذات جو عزت اور مرتبہ پالی ہے اور پھر یاد رکھے کہ العزیز اپنے بندوں کے اندر عزت اور قوت بھرتا ہے گویا کہ اگر انسانوں میں کچھ عزت ہے کچھ قوت ہے تو اس کا منبہ اور سرچشمہ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات ہے ہر انسان کو عزت کی خواہش ہوتی ہے آپ کو ہے جی مجھے بھی ہے بچے کو بھی ہوتی ہے چھوٹا بچہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ اس کی بیزت ہی کریں اور آپ اس کو پیچھے سے پیچھے ڈال دیں لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی ذات بندے کے ساتھ کس طرح کے معاملے کرتی ہے اب مدد کی ضرورت ہے قوت کی ضرورت ہے سب کی ہے خواہش اور تمنا کہ میں یہ سب ملے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بنے آپ کو یہ ملے تو العزیز کا بندہ بننا پڑے گا اس علزیز نام کی ہستی سے اپنا تعلق گہرا کیجئے جب عزت قوت اور مدد حاصل کرنے کے لئے انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے پاس چاہتا ہے محروم ہو جاتا ہے آج دنیا میں جو نقشہ بگڑ گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے کہ لوگ بندوں سے عزت مانگنے لگے اور لوگ بندوں سے خوف کھانے لگے تو العزیز الحکیم سب سے زیادہ آنے والا نام اور سورة شورہ میں جب یہ پانچ بار آیا اور باقی جگہ پہ بھی دیکھئے مثلاً سورہ بکرا 260 اور جان لو کہ اللہ غالب اور بڑی حکمت والا اور اب آپ کو ایک چھوٹا سا کام دوں ان آیتوں کے پیچھے جا کر دیکھئے گا قرآن پا کھو لیے گا اس سیشن کے بعد جب بھی موقع ملے آپ کو تو دیکھا کریں 259 آیت کیا ہے تو آپ کو پھر سمجھائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز حکیم کیوں آئی ہے پیچھے کوئی ضرور ایسی باتی کے غلبہ بھی تھا لیکن ساتھ اساتھ حکمت کی وضع سے اللہ نے بندے کو نہیں پکڑا پھر اس طرح سورت منافقون کی آیت آٹھ میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اس کے پیچھے تو پورا واقعہ ہے عبداللہ بن عبای کا جو غلط جملے اس نے بول دیئے تھے کہ مکہ مدینہ میں جا کر ہم عزت والے ضلیل کو نکال دیں گے نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور ساتھیوں کی طرف اشارہ تھا اپنے ہی بیٹے نے گریبان تھام لیا کہ اببا جب تک تو اپنے جملے نہیں بدلیں گے میں آپ کو مدینہ میں آنے نہیں دوں گا اللہ کہتا ہے یہ نبی کو بیزت کرے گا یہ اسلام پہ چلنے والوں کو بیزت کرے گا میں پکڑتا ہوں اور یہاں ایک جملہ بھی سے لکھ لیں آج ہم کہتے ہیں نہیں دین پہ چلیں گے بیزت ہی ہوگی سر پہ تو بٹا لیا ہم آکورڈ لگیں گے نقاب لیا تو ماسی لگیں گے بایا پہنا تو یہ دکھئے العزیز کی بات مان کر بندہ کبھی بیزت نہیں ہوا بلکہ اس کا یقین رکھئے اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت پانچ میں آتا ہے یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ سورت صف کی پہلی ہی آیت سب بہل اللہ ماں فی السماوات و ماں فی الارض واہوالعزیز الحکیم اسوانوں اور زمین میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب اللہ کی تصویح بیان کرتی ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے تو کیا پتہ چلا آپ میں اپنی تعریفوں کے گنمت گائیں لکھئے اپنی تعریفیں نہ کرایا کریں اگر کوئی آپ کی بھی کریں تو اس کو کہا کریں کہ اس تعریف کو اللہ کی تعریف میں بدل دو اگر آپ کے میرے پاس کوئی خوبی ہے بھی کس نے دی آپ کا میرے اختیار ہے آج ہے کل نہ رہے بڑا اچھا لکھتے ہیں کل کلم نہ پکڑ سکیں بہت بھاگتے ہیں آل رونڈر ہیں کل اللہ زمین بستر پہ بٹھا دے تو کبھی بھی اپنی تعریفیں نہ کروائیے اللہ کی طرف لوگوں کی تعریفوں کا روح مور دیجئے اسی طرح سورت سبا آیت 6 میں دیکھیں ایک بڑا پیار انداز ہے وَيَرَ اللَّذِي نَوْتُ الْعِلْمَ اللَّذِي يُنزِلَ إِلَئِكَ مِرْرَبِّكَ مِرْرَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي لَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اے نبی علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ سرسر حق ہے اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے اب آپ نے کام کرنا ہے 92 آیتیں میں نے آپ کو بتا دیں ہو سکتا ہے 92 ٹائم جو آیا ہے وہ آیتیں شاید کم ہوں کچھ میں دو دفعہ بھی آ سکتا ہے چلیے 90 آیتوں کا آپ کو گول مل گیا ہر دن بس ایک آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہاں کیوں ہے اور کیا دکھا رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں صورت مجادلہ یا مجادلہ دونوں طرح سے ہے آیت اکیس میں آتا ہے اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبری غالب رہیں گے یقیناً میں اور میرے پیغمبری غالب رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے تو ذرا سوچئے دیکھیں میں ایک مثال سے بات سنجھانا چاہوں گی ہمارے ہاں کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس یا سیاست کی زبان میں لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی اوپر آئی یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں لوٹے ٹائپ کے لوگ معروف ہے نا جدر کا پلڑا جھکا ادھر چلے مدینہ میں بھی ایسے کچھ لوگ تھے اور اسی طرح کی کہانیاں آپ کو سیرت پڑھتے میں ملتی ہیں آپ کو یقین ہے نا کہ فتح اور کامیابی اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے تو پھر آپ کیا کریں اسی رستے پر رہی ہے دیکھیں نا آپ کو پتہ ہو جیسے غلط کام کرتے ہیں لوگ لوٹو لیتے ہیں اگر ان کو پتہ ہو یہ فلان نمبر نکلنا ہے تو وہ مہنگا بھی لیں گے لیکن وہی نمبر لے لیں گے نا کہ ہماری لوٹری نکلے گی حالانکہ دونوں غلط لیکن لوگ کیسے کہتے ہیں رات و رات کروڑ پتی ہو جائے تو کیا میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو کیا اپنی فتح کو یقینی نہیں بنا سکتے لکھ کے رکھی آپ کو مجھے اس چیز پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عزیز کے ساتھ جڑنے کے بعد ہماری زندگی خوبصورت ہوگی اسی طرح سورت ممتہنہ کی آیت پانچ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو وغفر لنا ربنا انکا انتا الغزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا اور اے ہمارے رب کسوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانہ ہے تو اس طرح کی اور بہت سے آیتیں ہیں ہر آیت پہ آپ خود غور و فکر کیجئے تدبر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ملے گا ابھی تک جتنی بات کیے کیا آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوا کیا واقعی آپ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور سے ڈریں گے کیا آپ اللہ عزیز کے بندے بننے کی بجائے اے ناؤ زبیلہ زلیل اور کمزور لوگوں کے پیچھے بڑھیں گے ہم تو ایسے سے لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے تو اگر آپ کو عزت چاہیے قوت چاہیے مدد چاہیے تو اپنے الرب العزیز سے تعلق قائم کرنا ہوگا زندگی میں بہت سارے عمل کی امتحان ہوں گے ایسے وقتوں میں اپنے آپ کو تھام کے رکھئے اپنے جیسوں کے پاس جا کر صرف محرومی ملے گی کیونکہ وہ سب بھی تو العزیز کے مختاج ہیں ڈریک چاہیے براہ راست اپنے رب کے پاس جائیے یہاں سارے واسطے وسیلے راستے نکال کر سامنے جا کر کہ یا عزیز اززینی اے عزیز مجھے عزت دے اے عزیز مجھے غلبہ دے اے عزیز تو مجھے کافی ہو جا مجھے پناہ دے جس کے پاس خزانوں کی چاویاں ہوں اس کو چھوڑ کر آپ کسی پھوکٹ اور کسی کنگلے کے پاس جائیں گے اور اگر انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اپنے جیسے انسانوں کے در پہ دھکے نہ کھاتے پریں اسی العزیز کا دامن دھام لیجئے کہ جس کے لئے قرآن میں آتا ہے سورہ شورہ کی آیت 11 بھی نوٹ کیجئے جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں پھر کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے کسے لینی ہے عزت آپ نے یہ جو آج ہم دوسروں کے رنگ دنگ سنبھالتے ہیں دوسروں کا کلچر دوسروں کے فیشن ڈیزائنر ہم کہتے ہیں ہم بڑے عزت دار ہو جائیں گے نہیں العزیز کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو وہ عزت دار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے العزیز ہونے کا ثبوت اپنے بندوں کی مدد کر کے دیتا ہے جب وہ لوگوں کو جھٹلائیں لوگ اس کو جھٹلائیں تو وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور اس طرح جب یہ شعور ہوتا ہے تو زندگی سے پھر ڈر خوف اور ڈیپریشن ختم ہو جاتا ہے لکھئے مسلمانوں کا اپنی زندگیوں کو خوف سے بے خوف کرنے کے لیے ڈیپریشن فری کرنے کے لیے انکس فری کرنے کے لیے اور انگزائیٹی سے نکلنے کے لیے العزیز کے ساتھ تعلق رکھنا ہے آپ کہیں کہ کتنی دفعہ پڑھیں یقین کریں اتنا کچھ پڑھا ہوئے اس کو تو میں کھول کے بھی نہیں دیکھتی یہ نام اتنی دفعہ پڑھیں اتنی دفعہ پڑھیں میں کیسے آپ کو بتا دوں میرے پاس تو کوئی حدیث نہیں کوئی رفرنس نہیں اگر چند نیک لوگوں کے تجربے وہ ان کے ساتھ تھے آپ اور میں ان کی بات کو عجت نہیں بنا سکتے آپ خود چاہیے جتنا مرضی پڑھ لیجئے جو بھی کیجئے کرنا کیا ہے اللہ کے اس غلپے کو محسوس کر کے اپنی ایمان کو بڑھائیے اتمنان سکون زندگی میں اترے گا اور آپ زبانِ حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے انا عبدالعزیز میں تو العزیز کا بندہ ہوں اور آپ میں کیا کہیں گے اینی آمت العزیز میں تو العزیز کی آمہ ہوں عبد کا معنیس عربی میں آمہ ہوتا ہے خدیث بھی ہے نا اللہ محنی عبدو کا ابن عمتی کا ابن عمتک وہی ہے اور پھر آپ کہیں گے اللہ اخشد دنیا ومن علیہ میں دنیا اور اس کی کسی چیز سے نہیں ڈڑتی آپ کہہ کے تو دیکھئے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اتمنان ہے اور یاد رکھئے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالی بڑی قوت اور بڑے غلبے والا ہے جی صورت حج کی آیت نمبر فورٹی ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر پر ایک اعتماد آتا ہے العزیز کے ساتھ تعلق آپ کو پور اعتماد بناتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اللہ کے اس نام العزیز پر غور کرے نا تو ایک اور رخ سمجھ جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ ذات چونکہ العزیز ہے نا تو اپنے پیارے بندوں کی ذلت پر بھی راضی نہیں ہے اسی لئے تو اس نے انسان کو اکرام کے ساتھ پیدا کیا ولقد کرمنا بنی آدم سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی تو اللہ نے آپ کو بھی عزت دی ہے اور کلمہ توحید سے پھر مزید عزت دیتا ہے اور حقیقی عزت اور شرف کا میار بھی یہی ہے کہ العزیز سے تعلق مضبوط کیا جائے تو کبھی اپنے نفس کو کسی غیر کے سامنے مچ چکائیے عزت اور عبودیت اللہ کے لئے رکھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا العزیز اللہ کے محبوب کے پھر دیکھیں العزیز جو اردو میں ہم بولتے ہیں آپ کے بڑے عزیز ہیں تو ایک اور معنی بھی لیجئے کہ العزیز محبوب اللہ نے اپنے بندوں کو جس دن پیدا کیا اس وقت سے اللہ کی نظر میں پیارے اور محبوب ہیں اپنی تخلیق سے تو سبھی کو پیار ہوتا ہے خالق کو تو زے بھی یہ دیتا ہے تو پھر اللہ العزیز ہونے کے ناتے سے اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے خلق تو بھی یدئیہ اور پھر اللہ اس بیار محبت کا جواب بندوں سے مانگتا ہے کہیں کہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم میں تو اپنے العزیز اور الحکیم کے سوا کسی کو نظروں میں نہیں رکھتی پھر آپ کو کسی اور سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں کسی اور کی مرضی پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی صورت میں کوئی زندگی کا معاملہ آپ سیدھے استخرا کر کے اپنے مالک العزیز سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے عزیز رکھتے ہیں اور آپ مجھے بڑے عزیز ہیں آپ میرے اس کام میں میری مدد فرما دیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حدیث میں بھی یہ نام بہت خوبصورت طریقے سے آتا ہے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سب کے سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تو مجھے ہر کس نقصان نہیں پہنچا سکتے تم سب مل کر مجھے کوئی نفع پہنچانے کی کوشش کرو تو مجھے نفع دینے پہ قادر نہیں ہو تو جب لفظ العزیز آ جائے تو غلبہ اور حکمتوں کے ساتھ آ جائے تو پھر آپ دیکھئے کہ اللہ کے اس غلبے کو دیکھئے آج بھی دیکھئے دنیا میں لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر وقت کا انتظار کرتے ہیں لوگ اسراف کرتے افرات اور تفرید کا شکار ہوتے ظلم کرتے جلد بازی کرتے ناجائز استعمال کرتے اپنے اختیارات کا لیکن اللہ کی ذات کیسے خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کو لاتے ہیں تو یہ ذرا چندہ حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کا معملہ کرتے ہیں آفرہ آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نفس سلم کے پاس موجود تھے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے یہ صحابہ کے بڑا پیارا انداز ہوتا تھا پتا بھی ہوتا تھا تو نہیں بتاتے تھے کہ شاید کوئی نئی بات پتا لگ جائے تو اس پہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر تمہیں پتا ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جیسے کہ سورج یاسین کے آیت 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا و انداز ہے تو کیا پتا چلا کہ العزیز وہ ہے کہ جس کے سامنے سورج بھی جا کر سجدہ ریس ہو جاتا ہے سوال کیجئے خود سے مجھے سجدہ مشکل لگتا ہے نماز محل لگتی ہے تو آج کے بعد نہیں لگے گی انشاءاللہ بولیے پھر اس طرح ترمزی کی روایت ہے جامع ترمزی 3167 اللہ کے نبی نے واز نصیحت کرتے واز اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اللہ کے بس ننگے اور غیر مختون یعنی ختمہ نہیں ہوا گا یعنی نیچرلی جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اسی کیفیت میں جمع کیے جاؤ گے پھر آپ نے ایک آیت پڑھی کہ ہم نے جیسے پہلے آدمی کو پیدا کیا ہے ویسے ہی دوبارہ لوٹا دیں گے یعنی اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے صورت انبیاء کی آیت پانو فور ہے آپ نے فرمایے قیامت کے دن جنہیں سب سے پہلے کپڑا پہنائے جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں چھانٹ کر بائیں جانب یعنی لیفٹ سائیڈ پہ جہنم کی رخ کر دیا جائے گا میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں یعنی میری امت کے لوگ ہیں کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں داخل کر دیں یعنی خرافات اور اسی طرح سے بدات اور وہ کام یہ بھی کر لو تو وہ بھی کر لو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسی طرح سے حدیث آگے جاتی ہے یہ سن کر میں بھی وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کیا کہا تھا سورت مائدہ کا انڈ ہے بھانیٹین آیت کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آپ ان کے محافظ اور نگے بان بن گئے آپ ہر چیز سے واقف ہیں آپ اگر انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے اور غلام ہیں یعنی مراج یہ کہ آپ سزا دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں العزیز الحکیم کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے جب سے ان کا ساتھ چھوڑا ہے یہ اپنی پہلی حالت سے پھر گئے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام العزیز میں بہت گہرائی ہے آپ کو مجھے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ہمارے پاس ابھی تو ہم بالکل تعلق کے بڑے ابتدائی مرحلوں میں آپ دیکھیں گے کہ دن بہ دن جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار محسوس ہوگا آپ اس کی خوبصورتیوں کو اپنی زندگی میں انچائے کریں گے ہر وقت آپ کا دل کھلا رہے گا ایسے لگے گا کہ آپ کو خوشی چھپا رہے ہیں پتہ نہیں کسی کی نظر نہ لگ جائیں میں کیا بتاؤں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری فیلنگز نہیں کوئی جانتا پوچھیں ذرا اپنے آپ سے کیا آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ محاملہ اچھا ہے اللہ نے مارے دل کو ایک بہت پیارا کرائیٹیرین بنا دیا ایک چوکی در بنا دیا اور اگر ہر وقت گھبرائے پریشان اور میں سوچتی ہوں کہ اتنی نعمتوں کے باپ جو تم ہر وقت ہمنک بنے رہتے ہیں دکھی ہائے کیا بتاؤں ادھر دردیں یہ ہے اتنا لوگوں کی ہم دردیاں جمع کرنا کیا فائدہ العزیز ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے سارے معاملات کو دیکھے گا پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ نام اتنی ڈیٹیل سے دیکھا ہے تو پھر ہمیں کچھ دعائیں اور ذکر ازکار بھی تو جاننا ہے نا کیسے تاکہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جڑیں تو کچھ دعائیں جس میں آپ کو لفظ العزیز کی جھلک دکھے گی کچھ ازکار ہیں اور کچھ دعائیں ہیں مثلا پہلی دعا ہے دشمن سے نجات کی دعا اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمعین جو لفظ ہے نا اعز اس کو دیکھیں اس میں لفظ عزیز کی خوبی ہیں اللہ اعز من اخاف و احذر اعوذ باللہ لسی لا الہ الا ہوا المم سے کس سماوات سبی این یقان علی الاردی اللہ بیسنہی من شر عبدی کا یہاں نام لیا جا سکتا ہے کسی سے بھی اگر آپ کو دشمنی کا خدش ہے خاص طور پر جو اسلام کے نام پہ کوئی طاقت ہے کوئی بڑا احتدار ہے یا کوئی بھی تو آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ مجھے اس بندے کے شر سے بچا آپ کو ادھر سے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ یہ حفاظت کی دعوں میں موجود ہے آپ دعوں کے اپنی بک کھولیے اس کے اندر آپ کو ملے گی لیکن اس کا شروع کا حصہ دیکھئے اللہ سب سے بڑا ہے محسوس کریں اللہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ قوی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں ہم کن سے ڈرتے ہیں سپر پاور انسان بڑے بڑے لوگ پیسے والے سیاست والے نہیں کہی اللہ سب سے بڑا ہے میں جس سے ڈرتا ہوں اور بچتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ساتھوں اسوانوں کو اس بات سے روکے ہوئے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی زمین پر گر پڑیں محسوس کیجئے اللہ کے غلبے کو اگر 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 اسلام کے نام پر کوئی دشمنی ہے تو آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں ان دعوں کو مانگ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے لا الہ الا اللہ احتہ لا شریک اللہ اکبر کبیرا والحمد اللہ کسیرا سبحان اللہ رب العالمين لا حول ولا قوت الا باللہ آگے پڑھئے الا باللہ ال عزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دیکھیں بے خیالی سے سن رہے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا اور ایک ایک لفظ کو دل پہ لائیں گے نا تو اللہ کی بڑائی محسوس ہوگی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ بڑائی میں سب سے بڑا ہے اور بے حد و حساب تعریف اللہ کی ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے شایان نشان نہیں وہ سارے جہانوں کا پالنے والے سوچیں ہم تو چار بندوں کو کھانا کھلالے چار تفہ تو سناتے ہیں دعوت ہے تھک گئی کیا کروں کھانا دینا کھانا کھلائے اور اللہ کیا کہتا ہے سارے جہانوں کا پالنے کسی میں کوئی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی کوئی قوت ہی نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ کی دیوی اور وہ سب پر غالے ور بڑی حکمت والا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2696 تو فارغ بیٹھ کر ایک ایک دعا کے ساتھ تعلق جڑا کریں اور آگے میری فیورٹ دعا گئی رات کو کروٹ بدلنے کی دعا پہلے تو میں آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ اس دعا کو زبانی یاد کیجئے اور جب رات کو آنگ کھلے اور آج کل کی سردیوں کی طویل راتیں سو سو کے بھی بندہ اٹ جائے اور دیکھیں العزیز بندے کی کروٹوں کے بیچ میں اس کی دعائیں سنتا ہے کیا مانگیں گے لا الہ اللہ الواحد القہار رب السماوات والاردی وما بینہم العزیز الغفار یہاں لفظ العزیز شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سوچا کیا پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں نقلی معبود ہیں جھوٹے معبود ہیں آرٹیفیشل معبود ہیں سب کو پھیک دیجئے بس ایک حقیقی ریل معبود العزیز وہ یقتہ ہے اور تمام مخلوق پر غالب ہے وہ اسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے حاکم نسائی اور ابن سنی کی یہ روایت ہے تو کیا پتہ چلا کہ رات دن کی کسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ العزیز تو ہم نے کچھ جان ہی لیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھے یعنی اب آپ اور میں کیا کریں اس نام کو جان کے تو پہلی بات یاد رکھئے ہر غالب کے اوپر ایک غالب اور ہر طاقت والے کے اوپر القوی العزیز موجود ہے یعنی کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیجئے اگر آج آپ اپنے نوکر پر ظلم کریں گے یا سیادتی کریں گے وہ رب ہے نالعزیز پکڑ کے پٹھخے کہا ہمیں یاد کیجئے وہ ذر کا جملہ اور اب جو تھے حضرت بلال دونوں کا مقالمہ اتنا کہہ دیا اوکالی ماں کے بیٹے ابن سودہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ظہر آپ نے ایسی بات کہہ دی جس میں جاہلیت ہے جا کر اب حضرت بلال کے قدموں میں سر رکھ دیا کہ پہلے میرے مو پر اپنے پاؤں رکھو پھر جانے دوں گا یہ حساس ہے کیسے ماسیوں کو آپ مار سکتے ہیں کیسے کیسے کوئی شوہر بیوی پہ چیخ سکتا ہے ناممکن ہے آپ کیسے اپنے بچوں پہ چیخ سکتے ہیں اچھے طریقے سے معاملات رکھئے تو یاد رکھئے کہ ہر غالب کے اوپر ہے غالب اور ہر طاقت رکھنے والے کے اوپر القوی العزیز موجود ہے کبھی کسی کی آہ نہ لیجئے مو پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا گالیاں بولتے ہیں غصہ کرتے ہیں چیختے ہیں برطن توڑتے ہیں کیا کریں گے نیچے بیوی کیا کرے گی اور بعض بیویاں اگر ایسے غصے آلی ہیں تو مرد بچارے کیا کریں گے اپنے عزت سنبھالیں گے ایسا نہ کیجئے اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا خادموں کو مخدوم سمجھ لیا اس سے بڑا جوہل اور ہماکت کیا کیا مطلب ہے غیروں کو سجدے غیروں کو رکو غیروں کے آگے جھکے وہ نیک لوگ جو قبروں میں چلے گے ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھاتے رہ گئے لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں پر مزار بنائے اور ان کے عرص میلے اور سب سے بڑی بات ان سے جا کے منتیں اور مرادیں مانگی تو ذرا اس ساری تمہید کے ساتھ سنیے سورة الاراف کی آیت وَن نائنٹی سیون کو وَالَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَتِيُونَ اَنَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ بَخِلاف اس کے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وَنَا تمہاری مدد کر سکتے ہیں نَا خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہے بیچارے کچھ کر سکتے تو قبر کی مٹی ہٹا کر خود تو نکل آتے جو خود نہیں نکل سکتا باہر وہ جب تھا تو تم نے نہلایا دھولایا بیری کے پتوں سے غسل دیا چار بندوں کے کندے پہ سوار کر کے قبرستان لائے یہ کیسے ہوا کہ قبر کی مٹی پڑتے ہی وہ سب کرنی والے ہو گئے تو یاد رکھ الازیز کے ہوتے وے شرک کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے پھر اور ہم کیا کریں کہ ہر قسم کی مدد الازیز سے ہی طلب کیجئے کیونکہ عزت اور مرتبہ صرف اسی کو ملتا ہے جب مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ ہٹا لے یہ ابو العباس کا کال ہے آج ہماری بڑی نگاہیں ہیں مخلوق کی طرف نہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے کسی اور سے نہیں مانگتے اور یقین کریں عزت ملتی تابعہ جب عزت مانگنا چھوڑ دیں اور سب سے بڑی بات کہ جب کبھی آپ کو اپنے غم یاد ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد اللہ کسی وقت کسی اور سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں واقعی وہ تم نہیں جانتے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ سورة یوسف کی آیت ایٹی سکس ہے تو لوگوں کو مت سنائیے راجاتوں کو دکھ سناتے ہیں نہیں کیا کریں عزت کا طالب العزیز سے عزت طلب کریں کیونکہ سورة فاطر آیت ٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اس کو تو خوب معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاں ہے تو عزت لوگوں سے نہ لیجئے اللہ سے لیجئے پھر نیکس ٹینک ہے آپ عزت چاہتے ہیں دونوں جہان کی عزت العزیز کی تاتھ میں جتنا اللہ تعالیٰ کی بات مانتے جائیں گے اللہ آپ کو عزت دے گا کیونکہ اِنَّا اکھرمکم جو جتنا متقی ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اس آیت کے بارے میں تفسیر روح المعانی کے جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار روزانہ یہ اعلان کرتا ہے میں ہی العزیز ہوں لہذا جو دونوں جہان میں عزت کا طالب ہو ہم ہیں ہم اسے چاہیے کہ العزیز کی اطاعت کرے نیکیاں کرتے جائیں اللہ آپ کو عزت دیتا جائے گا سوال یہ ہے کہ عزت کی اتنی باتیں کی تو عزت پانے کی اسباب کیا ہیں حصول عزت کے اسباب کیسے ملتی عزت تو سب سے پہلی بات در گزر کرنا سیکھئے توازو اختیار کیجئے یہ حصول عزت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کوئی ساتھ فارگی فارگیٹ بی ہمبل کائنڈ رہیے دلیل آپ کے پاس ہے آپ کو یہ دیست زبان نہیں آتی ہوگی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمائے مَا نَقْصَ صَدَقَتُم مِن مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِيَفْوِن إِلَّا اِزَّا وَمَا تَوَادَ عَدُلِّ اللَّهِ إِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا رفو در گزر سے آدمی کی عزت پڑھتی ہے اور جو شخص اللہ کے لئے توازو اور ان کے ساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کرتا ہے کہیے یہاں بیٹھ کر اپنے کسی رشتہ دار صدر گزر کیجئے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں میں چھوٹی پڑھ جاؤں میں پیچھے ہو جاؤں میں نے کیا گزارا کیا میں نے کیا کیا نہیں اللہ کہتے ہیں آپ کی عزت پڑھے گی سوچی اس وقت خاندن میں کس سے جھگڑا ہے چلیے میں چند سیکنڈ دیتی آپ کو کوئی بھائی پہن کا جھگڑا کوئی جہدات کا کوئی رشتے کا کوئی منگنی ٹوٹ گئی کوئی اور کیجئے کیا ماف کیجئے وَمَا عزَادَ اللَّهُ رَجْلٌ بِعَفْوِن إِلَّا عِزَّن تو آپ ماف کیجئے اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا ہم کہتے ہیں نا انا کہتی نا 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 میں کیوں وہ کہیں گے دیکھا جھوٹی تھی تو آگئی نہیں سچے ہو کر پیچھے آئیے اللہ آپ کو عزت دے گا پھر اسی طرح زیادہ عزت والا بندہ کون ہے من إِذَا قَدْرَ غَفَرَ شاہ بلیمان کی روایت کا ایک چھوٹے اصل ٹکڑا آپ کے لئے نوٹ کی ہے بہکی میں کہ جو قدرت پانے کے باوجود ماف کرتے بالکل دشمن کے سینے پہ بیٹھے اور کہہ دو جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لئے ماف کیا آپ عزت چاہتی ہیں چلیے کہیے میں نے ماف کی سب کو ماف کر دیں ایدھر بیٹھے بیٹھے کرتے اتنے نام پڑ پڑ کر بھی اگر ہم ہی اپنی اکڑ میں رہے تو کیا ہوگا اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ مغرور انسان سے عزت عزت چھین لیتا ہے تکبر والے کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں وہ تو خود کو بڑا سمجھتا ہے انشاءاللہ اگر المتکبر لفظ کے اندر اس کی کچھ مثالیں آپ کو دھونگی پھر اس طرح سے آپ دیکھئے کہ لفظ العزیز سے متعلق عملی نقاط چند ذرا ون ٹو تھری کر کے آپ کو بلٹس میں لکھواتی ہیں آٹھ دس نکتے نوٹ کر لیجئے تو ٹھیک ہے نہیں تو محسوس کر لیجئے پہلی بات یہ کہ ہم نے اللہ العزیز کی حقیقی پہچان حاصل کرنی ہے خلاص صاحب یہ پوری ٹوک کا العزیز کے در پر سر چھکانا ہے غیروں کے سامنے سر چھکا کر عزت نفس کو پامال نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق قائم کرنا ہے اور سیرت پر عمل کرنا ہے تب ہی تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیسے اپنے اندر اس نام کے اثر کو محسوس کیا تھا اسی طرح اللہ العزیز کی نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس کا فہم حاصل کرنا ہے اس پر تدبر کرنا ہے یقین کریں اس کتاب سے جڑ کے دیکھیں اللہ آپ کو کیا کچھ دیتا ہے پھر اسی طرح پانچویں چیز صالحین کی صحبت سے مستقل فیض حاصل کرنا ہے دعا کریں اللہ آپ کو صحبت صالحین عطا فرمائے اور ان کے قرب میں حقیقی عزت کا شرف حاصل کرنا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھا ہی ملے گی خوشبو بیچنے علی کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو تو آپ کے پاس بھی آہی جائے گی اور بھٹی پوکنے علی مثال بھی آپ کو یاد ہے پھر اگلا نکتہ کیا ہے کہ پوری امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ کی کتاب سے تعلق کی جدو جوہد میں حصہ ڈالنا ہے مضبوط کیجئے امت کو چھٹ چھٹے گروہ میں کیوں بیٹھیں ٹولیاں بن کی کیوں بیٹھیں مین سٹریم کے ساتھ جڑ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے تو انشاءاللہ خاطر خواہ قسم کی آپ کو ترقی ملے گی اس سے آپ کا اپنا بھی مورائل بلند ہوگا انشاءاللہ پھر اگلی باجے کے تفرقہ بازی سے بچنا ہے اور ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کو گھروں میں رواج دیجئے خاندانوں میں برادریوں میں کیا ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں توازے اختیار کریں درگزر کا معاملہ کریں معاف کر دیں اور پھر اپنے فرائز ادا کیجئے حقوق کے حصول کے لئے صبر و تحمل اختیار کیجئے دوسروں کی کتاہیوں کو درگزر کیجئے اگر قوت غلبہ اور اختیار حاصل ہو جائے تو زیرے دست لوگوں کے ساتھ نرمی شفقت اور عدل کا معاملہ کرنا انشاءاللہ تو بول دیں اسی طرح ایک اور کام لکھئے کہ کسی کے عہدے اور منصب سے متاثر نہیں ہونا خام خام ہماری گردنے چھکنے لگتی ہیں ان کے زیڈ پڑھ کے اور ان کے سٹارز گنتے گنتے اور اس بات کا یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر اللہ کی اس نام کی نسبت سے ظالموں کو ظلم سے رکنا ہے اگر آپ میں کسی چیز پر کسی کے پر ظلم کر رہے ہیں تو آج یہ نام پڑھ کے توبہ کیجئے کہ نہیں آج کے بعد نہیں اور اسے پچھلے کی معافی مانگ لیجئے کیونکہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معاملہ جو ہے وہ ہمارے حق میں پریشانیوں کا ہو جائے گا پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ مظلوموں کو العزیز کی طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے ظالموں کے خلاف اس ہی کی مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ اور جیسے اللہ تعالیٰ غالب اور ناقابل تسخیر ہیں ویسے ہی اس کا دین بھی غالب ہے عزت دینا العزیز کے ہاتھ میں ہے اور خود ساری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں العزیز کے معنوں پر غور کرنے کے بعد دوسروں کے لیے رحمت بنا دے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا پیارا سنام العزیز بہت ہی خوبصورت سی بات ہے کہ العزیز کی کتاب جس کو پڑھنے کے بعد حزت ملتی ہے آج ہمارے ایک اور رومے ایز بلکل اسی وقت پہ سویل الجنہ 2017 کی تکمیل ہے میں آپ سب کو دعوت دوں گی ماشاءاللہ آپ میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس وقت بھی جو اس زوم کے رومے ہیں ایڈمینز کائنڈلی ہیلپ کیجئے اسی گروپ میں ابھی جو ہم جس میں موجود ہیں اس میں آپ وہ والا کلک کر کے اس کو چھوڑ دیجئے تو اس میں چلتے ہیں میں بھی ابھی اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ہم ان سب کو مبارک دیں گے ان کی خوشی میں شامل ہوں گے اور وہاں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیشن ہے تو العزیز کے اوپر جتنی بات ہوئی اس کا حق تو ادا نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی حق ادا بھی نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر جس کو بھی اور مزید سننا ہے یا آپ وہاں بعد میں اپنی شیئرنگز بھی کر سکتے اور اگر آپ ادھر ہی کنٹینیو کرنا چاہیں تو موسٹ ریل کم لیکن مجھے اب اجازت چاہیے کیونکہ مجھے دوسرے گروپ میں جانا ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشیدو اللہ الہ الا انت استغفر و تب علیک ربنا تکبل منا انک انت السمیل علیم و تب لئینا انک انت تواب رحیم آپ لوگ مائک لے لیجئے جب تک میں دوسرا روم جوائن نہیں کرتی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ مائک لیجئے موسیقی